السلام علیکم ایسی اللہ علیہ وسلم میں تو تب سے ویڈیو بنانا چاہی تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ اور وہاں پہ مکہ میں غیر مسلموں کا آنا بالکل منع ہے اور وہاں پہ یہ سمرتی ایرانی اور یہ انڈیا کے جو ہندو ہیں ان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہاں پہ کیا دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں پہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آہاتہ ہے وہاں پہ یہ جو آپ کے ٹورسٹ ہیں آدھی آدھی نکلوں میں چپلوں کے ساتھ یہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے اور کیوں نہیں وہاں پہ لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ ان کی جرت کے انہوں نے چپلوں کے ساتھ اور جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے آپ کسی کی سیکرڈ ہولی جگہ پہ اس طرح کہ کیا یہاں کوئی شاپنگ مال تھا اس پہ تو غصے سے میرا بالکل بدال اور اب جی سعودی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ جی وہاں پہ اب شراب اور جو الکاہل کی شاپ ہے وہ کھولنے کا اعلان کر دیا ان کو شرم نہیں آتی ہے ان کی گورنمنٹ کو شرم نہیں آتی کہ پہلے انہوں نے کسینوں کھولے پھر ہیلوئین منا رہے ہیں اس کے بعد وہاں پہ میوزک چل رہے ہیں وہاں پہ کانسرٹس ہو رہے ہیں مطلب یہ تو بالکل وہی ہے کہ چودہ سال سال پہلے جو وہاں کے حالات تھے بلکل ویسے ہو گئے ہیں اور یہ کیوں کیوں ایسے ہو رہا ہے ان کا کیا ایجنڈا ہے اس کے پیچھے یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے بتایا ہوا ہے جو نشانی آن میں سے یہ ہیں کہ دنیا بس آخرت کی طرف ہم جا رہے ہیں مطلب ان کے کوئی شرم نہیں ہے کہ بھئی آپ اتنی ہماری ہولی لینڈ ہے ادھر جو ہے یہ غیر مسلم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کا کیا کام ہے ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک اور مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہے ادھر ان کا کیا کام ہے وہ کیا کرنے آئے ہیں ہمیں وہ اجازت دیں گے جو بھی وہاں پہ مندر کھول